دگاباز نکلا موڈی جی کا خاصم خاص یار امریکہ میں چھپا لمبا چوڑا استحار استحار نے اڑا دی اندھ بھکتوں کی راتوں کی نیند آپ نے پردہا منتری نریندھ موڈی کی امریکی دورے کی تصویریں دیکھی ہوں گی جن تصویروں میں وہ امریکہ کے راشپتی کے گلے لگتے نظر آتے ہیں کبھی ہاتھ میں ہاتھ تھامے نظر آتے ہیں اکشہ کمار کے انٹرویو نے تو ساری حدے پار کر دی تھی جب انہوں نے اپنے مکھ منڈل سے پتایا تھا کہ ہمارے پیارے موڈی جی کو امریکہ کے راشپتی براک اوباما تو تڑا کر کے بات کرتے تھے خیر یہ باتیں پرانی ہیں لیکن اب جو تازہ بات نکر کر رائی ہے جس سے اندھ بھکتوں کی دیدے بھار آ جائیں کیونکہ امریکہ کے ایک اخبار میں ایک استحار چھپا ہے ہمیشہ سے ہی کہا جاتا رہا ہے کہ موڈی جی اتحاس رچنے آئے ہیں اور اس بار بھی گجب کا اتحاس رچا ہے جو ہمارے دیش کے کسی بھی پردہ منتری کے ساتھ جو نہیں ہوا وہ موڈی جی کی دوستی نے کر دکھایا اس ویڈیابان کو ذرا گوڑ سے پڑھ لیجئے اس میں لکھا ہے وانٹنڈ موڈیز میکنس کی اور آگے جو لکھا ہے اس کے پڑھنے کے بعد دوستی کی گھرائی کا اندازہ آپ خود لگائیے گا لکھا ہے آپ ان ادھیکاریوں سے ملیے جنوں نے بھارت کو نیبیش کے لیے اصورکشید دیش بنا دیا ہے اس ویڈیابان میں یوں تو کئی لوگوں کی تصویریں دی گئی ہیں لیکن سب سے جانا پہچانا چہرہ ہے نرملا سیتہ رمڑ کا جی ہاں ہماری اپنی وطمنتری مہدیہ جو امریکہ میں پترکاروں کو یہ کہہ کر چلیں آئی کہ روپیہ کمزور نہیں ہو رہا بلکہ ڈالر مضبوط ہو رہا ہے واہ دیدی کے ایسی گیان کے بعد امریکہ والوں کی سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ بھارت میں نیبیش کرنے کی کتنی سمبھاونا ہے خیر اس لسٹ میں ایک کے کر کے بتاتے ہیں کہ موڈی جی کے کتنے مہنوبہ ہیں جنوں نے انتر راستیے فضیعت کروائی ہے ہمارے دیش کی وطمنتری نرملا سیتا روان پہلے نمبر پر ہے دوسرے نمبر پر اینٹریکس کے چیئرمن راکش ششی بھوشن ہے تیسرے نمبر پر سولیشیٹر جنرل تشار مہتا ہے چوتھے نمبر پر ایڈیشنال سولیشیٹر جنرل این وینگیٹ روان ہے پاچھے نمبر پر جسٹس ہیمت کپتا ہے چھٹے نمبر پر جسٹس وی راما سپرمڈیم ہے ساتھوے نمبر پر سی بی آئی کے ڈی ایس پی آشش پاریک ہے آٹھوے نمبر پر ایڈی کے ڈیریکٹر سنجے کمار مشرا ہے نوے نمبر پر ڈپٹی ڈیریکٹر اے سادیق بہمبت نیزنار ہے دسوے نمبر پر ایسیسٹن ڈیریکٹر آر راجیش ہے اور گیاروے نمبر پر سپیشل جج چندر شکھر ہے موڈی جی کے سپیشل 11 کی تاریفوں کے پل پورے استحار میں آپ کو پڑھنے کو مل جائیں گے اور ساتھ ہی مانگ کی گئی ہے کہ ان سپیشل 11 کے امریکہ آنے پر پاوندی لگائی جائے جیسے ہی ویجیپن چھپا ویسے ہی بیجیپی کے نیتاؤں کی بولتی پند ہو گئی کیونکہ اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ جیسے امریکہ میں ساٹھ ہندو وادی سنگٹھنوں کو آتنگواد بڑھانے والے سنگٹھن قرار دیتے ہوئے جاج کی مانگ کی گئی اب تو کھوڈی اندھبھکتوں کو شک ہونے لگا ہے کہ جو امریکہ کے راشپتیوں کے ساتھ گلبائیاں پروگرام ہوا کرتا تھا وہ کہیں گلے پڑھنے والا پروگرام تو نہیں تھا کیونکہ اس سے پہلے جب کانگریس کی سرکار تھی اس وقت بھی کسی ہندو وادی سنگٹھن کو آتنگواد سے جوڑ کر نہیں دیکھا گیا بھارت کی سرکار اور ادھکاریوں کے لیے کبھی اس طرقہ وگیاپن نہیں چھپا ہاں جب نریندر موڈی گجرات کے مکھے منتری تھے اور اپنے حساب سے گجرات موڈل تیار کر رہے تھے اس وقت جرور امریکہ نے ان پر پابندی لگائی تھی کھر اس سے بڑی فضیعت نہیں ہو سکتی کہ جس دیش کے لیے ہمارے دیش کے پردہ منتری نے سارے دروازے کھول دیا ہوں روس جیسے پرانے دوستوں سے دوری بنا لی ہو اسی دیش میں ہمارے لوگوں کے خلاف ایسا زہر اگلا جائے یہ سچ میں پہلی دفعہ ہوا ہے اور یہ سچ میں اتحاس میں لکھا جائے گا